نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کنزیومر اڈڈا اور آپ کے ساتھ میں ہوں وپن بھٹ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں منکی پاکس کی تو آج کیس کارکرم میں ہم منکی پاکس پر ہی بات چیت کریں گے جس کے لیے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان ہے سٹار ایمیجننگ اور پیت لیب کے ڈائریکٹر اور پبلک ہیلت اینلیس سمیر بھاٹی آپ تینوں ہی اس کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں آپ کا بہت بہت سواغت ہے سمیر بھاٹی صاحب کیونکہ ماملہ یہ دلی کا ہے اور ابھی تو فلال اکیلا کیس ہے کیا ہے اپ ڈیٹ وہاں سے کیا اور بھی کیس ہمیں نکلتے ہوئے نظر آئیں گے اب جیسے تلنگانہ میں ایک کیس آگیا ہے سندگ دبی کہا جا رہا ہے پشتی نہیں ہوئی ہے لیکن اسی طرح سے نمبر بڑھے گا بلکل بلکل دیکھیں جو دلی کے ابھی بات کر رہے ہیں تو جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ اس کی کوئی ٹریولنگ اسکری نہیں ہے تو کنٹیکٹ ریسنگ ابھی فلال چل رہی ہے اس کی سراؤنٹ وہ جن بھی پیشنٹ سے جن بھی لوگوں سے ملے تھے وہ سسپیکٹڈ کے کٹیگری میں آ گیا اور ان لوگوں کے ابھی فردر سیمپلنگ کر کے نائی وی بھیجا گیا اور فردر اب اس کے بعد ریپورٹ کے اندر پتا لگے گا وہ اسی طرح کی پرکیا اس کے اندر پولو ہو گئے جیسا ہم کوویڈ کے شروع آتی دنوں کے اندر دیکھ رہے تھے کی کنٹیکٹ ریسنگ کے بعد پھر آگے ان کی فردر کنٹیکٹ ریسنگ تو ابھی یہ کہنا کیونکہ یہ بہت زیادہ ویسے کنٹیجیس نہیں ہے جس طرح سے ہم نے کورونا کی کیسز کے اندر دیکھا تو نشت طور پر اگر جب تک کوئی کلوز کونٹیکٹ اس طرح کا نہیں ہوگا تب تک جو ہے ہم نہیں یہ انمال لگا رہے ہیں کہ یہ نہیں اس طرح سے سپریڈ ہوا ہوگا باقی رہی بات ابھی جس طرح سے ٹیسٹنگ کو لے کے تو ٹیسٹنگ تو صرف ابھی سرکاری جگہ پر ہی اپلوب ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی ٹیسٹنگ کے لیے کوئی ڈائیڈ لائنز نہیں آئی ہے پر جیسا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کوویڈ کے دوران بھی ہم نے دیکھا تھا کہ تھوڑا سا سرولنس سسٹم اگر اور زیادہ ہم اس کو فاسٹ رکھیں گے سب سے زیادہ important اس کے اندر بھی یہ ہی ہے کہ ہمیں جہاں پر بھی لگتا ہے اس طرح کا کوئی سسپیشن یا ہمارے جتنے بھی کلینیشن ہیں ان کے پاس کوئی بھی اس طرح کی سسپیشن والے کیس آتے ہیں تو جو جانچ کی پرکیا ہے اس کو تھوڑا اور ہمیں فاسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے لئے کوئی ہمیں نئی طرح کی اکرن یا نئی طرح کی کوئی لائپ سٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہی جو ہماری پہلے سے پی سی آر لائپ اویلیبل ہے انہی میں یہ ٹیسٹ آسانی سے کیا جا سکتا ہے صرف کٹ ڈیفرنٹ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آگے دشانی دیش آئیں گے تو جو سرویلنس کی پرکیا ہے اس کو ہم تھوڑا اور فاسٹ کر پائیں گے تاکہ ہمارا جو یہ کونٹیکٹ ریسنگ والا کام میں یہ جلدی ہو سکے تو سمیر باٹی صاحب جو ہم تھوڑا بہت ابھی جان رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ایک پٹیکولر ویکسین ہے جو ہمارے یہاں تو نہیں لیکن جن دیشوں میں یہ پریویلنگ کرتا تھا وہاں بنایا گیا لیکن میں نے یہ بھی پڑھا کہ چیچک کا کیونکہ اس سے ملتی جلتی ہے سیم یہ فیملی کا وائرس ہے تو وہ ویکسین بھی اس پر پرباوی ہوگی اور چیچک کے لیے تو بھارت بھر میں ویکسینیشن مطلب ایک لمبے عرصے سے چلتا چلا آرہا ہے اور ایک کافی حد تک کی ریڈی کیٹ بھی ہوا ہے تو کیا اس کا فائدہ ہمیں ملے گا فیلال دیکھیں جس طرح کی جو سٹڈیز آئی ہے ڈبلیو ایچو کی بھی جو سٹڈی آئی ہے اس میں کی سمال پاکس کی جو ویکسین ہے وہ اس میں ایٹی فائی پورسنٹ تک کارگر ہے وہ تو ایک بات ہے پر اس کی ابھی اپلبدتہ ایک نشیط طور پر ایک concern ہے کہ اس کی availability کا پہلی بات اور دوسری بات ابھی اس کی زینوم پہ بھی لیپ تے کام چل رہا ہے اور سپیسیفک منکی پاکس سپیسیفک ویکسین کے اوپر بھی کام چل رہا ہے تو میں سوچتا ہوں کے آگے آنے والے سمیں کے اندر اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ جو نئے میوٹینٹ کی بات کر رہے ہیں فیلال ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے انڈیا کے اندر جو کیسیز آئے ہیں ان میں تو پھر نہیں اس طرح کا کوئی نئے نئی طرح کا کوئی میوٹینٹ نظر آیا ہے جو بھی کیس دیکھے ہیں کیونکہ پوزیٹیو کیس کی سیکوینسنگ بھی کی جاتی ہے بہت بہار جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اگر ادر ویسٹرن کنٹریز کے اندر سنکھا جس طرح سے بڑھ رہی ہے تو اس سنکھا میں اس انوپات میں زینوم سیکوینسنگ صاحب نہیں ہو رہی اور نئی طرح کی کسی بھی نئے میوٹینٹ کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے نہیں آیا کہ جس طرح سے کیسز زیادہ بڑھتے آ رہے ہیں ابھی منکی پاکس پیسیفک ویکسین ہمارے پاس فیلال اپلد نہیں بھاتی صاحب کیا ٹیسٹ وغیرہ آویلیبل ہیں اس کے لیے فیلال اگر کوئی اپنے آپ کو اسے لگتا ہے کہ میں شاید کانٹیکٹ میں آیا ہوں یا کسی طریقے سے مجھے بھی ہو سکتا ہے تو کیا وہ سلف ٹیسٹ کرا سکتے ہیں کیا آویبلیٹی ہے بھی اگر کسی کو کوئی اس طرح کی لکشن دکھائی دیتے ہیں جیسا شروع سے ہم بتا رہے ہیں جو ہم ریشیز کی بات کر رہے ہیں انیوزیویل آپ کو ریشیز ایسے باڈی پر دکھتے ہیں اور آپ اپنی کوئی جات کرانا چاہتے ہیں تو یہ سرکاری ہاسپیٹل کے تھوئی ہو گیا آپ کو بتانا پڑے گا ایک بار آپ کسی پرائیویٹ جگہ پر ابھی یہ تیسٹ نہیں کرا سکتے سیمپل لینے کے سیمپل بھیجا جائے گا جس طرح سے شروع آتی دنوں میں کوویڈ کے لیے لیا جاتا تھا اور اس میں سیمپل کے طور پر آپ کی جو باڈی کے ریشز ہوتے وہاں سے ٹیشو سیمپل لیا جاتا ہے اور اس کو پھر فردر آگے جانچ کے لیے بھیجا جاتا ہے پر ابھی آپ سیلف جا کے ایسے کہیں بھی کسی پرائیویٹ لیپ کے اندر ابھی فیلال نہیں کرا سکتے ہاں پر اس کے لیے جو ایکیوپنٹ ہے وہ اسی جو کوویڈ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے آگے اگر سرولینس کے لیے جس طرح سے اور دشانے دش آئیں گے تو شاید یہ اس طرح سے آویلیبل ہو جائے گا فیلال یہ صرف رسٹکٹڈ جگہاں پر ہی ٹیسٹ روپ لگتے ہیں بہت شکریہ آج آپ پہ تینوں ہی امانو بھاؤں کا یہاں وقت نکال کے آنے کے لیے and I hope کی ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ دھیان رکھیں گے لوگ تو ان کو کافی فائدہ ہوگا اور منکی پاکس کو ہم دور رکھ پائیں گے نبسکار